ناکامی کامیابی ایک ایسے ایکسپریمنٹ کو آج ہم سٹڈی کریں گے جسے مایکلسن اور موردے ایکسپریمنٹ کہا جاتا ہے اور جس سے یہ ثابت ہوا کہ سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ ہے یونیورسل کانسٹنٹ ہے اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں ہم یہ جانتے تھے کہ ساؤنڈ ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ میڈیم کی ضرورت ہے اس کی وجہ ایک ایکسپریمنٹ تھا جس میں ہم نے ویکیوم چیمبر میں ایک گھڑی رکھ دی کیونکہ اس میں ویکیوم تھا اور جب گھڑی کا علام بجا تو ویکیوم چیمبر سے باہر ہمیں آواز سنائی نہیں دی اور جب اس کو پریشرائز کیا گیا دوبارہ اس میں ہوا بھری گئی تو گھڑی کی آواز باہر آنا شروع ہو گئی ساؤنڈ ویوز لانگیچیوٹنل ویوز ہوتی ہیں اس لیے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ساؤنڈ ویوز کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اسی طریقے سے جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جس طرح کے لائٹ ویوز ہوتی ہیں اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہے اب لائٹ ویوز جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سورج سے زمین تک سپیس کے ذریعے آتی ہے سپیس میں ویکیوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب جس میڈیم سے لائٹ ویوز گزرتی ہے وہ ویکیوم میں بھی موجود ہوتا ہے ویکیوم میں وہ میڈیم موجود ہوتا ہے اور وہ میڈیم ہے کیا اس کو ہم نے نام دیا ایتھر کا ایتھر ایک ایسا میڈیم ہے جو ہوگا جہاں پر وہاں سے لائٹ گزرے گی اور اگر یہ میڈیم نہیں ہوگا تو لائٹ نہیں گزر پائے گی اس ایکسپیرمنٹ سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ زمین کی جو سپیڈ ہے سورج کے گرد چکر لگانے کی وہ ہے تیس کلومیٹر پر سیکنڈ اس رفتار سے زمین جو ہے وہ سورج کا چکر لگا رہی ہے اور جو میڈیم کی ہم نے بات کی جسے ہم ایتھر کہتے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اگر زمین اس میں سے گزر رہی ہے تو وہ میڈیم بھی موف کر رہا ہے اب وہ میڈیم بھی موف کر رہا ہے اور زمین بھی موف کر رہی ہے دونوں ریلیٹیو موشن میں ہیں تو مایکلسن اور مہرلے دو اور سائنٹس تھے اور انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ ڈیوائز کیا کہ ہم کس طریقے سے ایتھر کی سپیڈ نکال سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیزی سے موف کرتا ہے اور اس ایکسپیرمنٹ کے لیے انہوں نے جو اسمشن لی وہ یہ تھی کہ ایتھر جو ہے وہ سٹیشنری ہے اور زمین موف کر رہی ہے زمین اوپر کو موف کر رہی ہے اور ایتھر جو ہے وہ سٹیشنری ہے تو جب روشنی جو ہے اس کی رفتار کو ہم میئر کریں گے نائنٹی کے انگل پر زمین کی موفمنٹ کے نائنٹی کے انگل پر تو وہ مختلف ہوگی جب ہم روشنی کو میئر کریں گے زمین کی موفمنٹ کے ساتھ تو اگر ٹارچ اوپر کی طرف ہوگی اور زمین بھی اوپر کی طرف موف کر رہی ہے تو اس وقت روشنی کی رفتار مختلف ہوگی اور جتنا فرق ہمیں روشنی کی رفتار میں ملے گا اس سے ہم ایتھر کی سپیڈ کی کیلکولیشن کر سکیں گے اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ ڈیوائز کیا اور اس کے لیے اپریٹس رکھا اس میں انہوں نے تین میررز رکھیں بیچ میں جو اینگل پر میرر ہے یہ پارشل میرر ہے اور یہ اینگل پر ریفلیکٹ کرتا ہے لائٹ کو جو دونوں سائیڈ پر میررز ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں لائٹ کو لائٹ کے لیے ہم نے ایک مونوکرومیٹک سورس لی یعنی ایک فرکوینسی اور ایک ویولیند کی اس کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ایک سٹریٹ لائن شو کی ہے ایکچوری لائٹ جو ہے وہ سائنسوائیڈل ویو ہوتی ہے اس طرح پر ہم نے وہ آسان کرنے کے لیے ایک سٹریٹ لائن شو کی ہے سٹریٹ لائن جو ہے وہ اس میرر پر پڑی اور اس نے کچھ ریفلیکٹ کر دی اوپر کی طرف اور کچھ جو ہے وہ آگے چلی گئے ایک چیز یاد رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو زمین کی مومنٹ ہے وہ اس ڈیریکشن میں اس میرر کی طرف تو زمین جو ہے وہ بھی موف کر رہی ہے اور اس کی مومنٹ کو بھی ہم نے اکاؤنٹ میں لینا ہے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے تو جب روشنی جو ہے وہ ان دونوں میررز کی طرف جائے گی تو اس کی رفتار میں فرق آئے گا کیونکہ زمین کی مومنٹ اس طرف ہے تو جو روشنی کی رے اس طرف جائے گی اس کی اور جو روشنی کی رے اوپر کی طرف جائے گی اس کے رفتار میں فرق آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ دونوں جو رفلیکٹ ہوں گی تو ایک جو روشنی کی رے ہوگی وہ پہلے پہنچ جائے گی اس سکرین پر یہ ایک نیچے سکرین لگی ہوئی ہے اس کو ہم سپیکٹرومیٹر بھی کہتے ہیں یہاں پر روشنی کی انٹرفیرنس ہوگی اور ہمیں مختلف پیٹرنز نظر آئیں گے تو اب کیونکہ روشنی کی رفتار میں فرق آیا تو ایک جو روشنی کی کرن ہوگی وہ پہلے پہنچ جائے گی اور ایک جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گی اور اس سے ہمیں کیا ریزرٹ ملیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے انٹرفیرنس ہمیں پتہ ہے کہ روشنی کی دو کرنے جب ایک جگہ پہنچتی ہیں تو وہ انٹرفیر کرتی ہیں وہ انٹرفیرنس دو قسم کی ہو سکتی ہے وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو سکتی ہے اور ڈسٹرکٹیو اگر ہم یہ دو روشنی کی کرنے لیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ان فیز ہیں یعنی ان کی جو پیکس ہیں وہاپس میں میچ کر رہی ہیں اور ان کی جو لور پیکس ہیں یعنی جو ویلیز ہیں گھاٹیاں ہیں وہ بھی آپس میں میچ کر رہی ہیں اور ان کی جو اپر پیکس ہیں یعنی پہاڑی ہیں وہ بھی میچ کر رہی ہیں تو جب یہ کٹھی ہوں گی انٹرفیر کریں گے تو یہ ایک بڑی پیک بنا دیں گے روشنی کی اس طریقے کی پیک بناے گے اور اگر ہم سکرین پر دیکھیں تو ہمیں اس قسم کے پیٹرنس ملیں گے روشنی کے اس میں جو روشنی والے پیٹرن ہے وائٹ کلر کے پیٹرن ہے وہ ان کی پوزیٹیف پیکس ہیں اور جو دارک پیٹرنس ہیں وہ ان کی نیگٹیف پیکس ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ یہ دوسرے کا کینسل کر رہی ہیں ایک دوسرے کا کینسل کر رہی ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کریں گے اور سکرین پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا اس کیس میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس میں ایک دوسرے کو ایڈ کرتی ہیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جتنی مرتبہ بھی یہ ایکسپیرمنٹ کیا تو جب ہم نے یہاں پر میجر کیا کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا پیٹرن آتا ہے تو ہر مرتبہ یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا پیٹرن آیا ہم نے ہر اینگل پر اس کو چیک کیا اس کو ہر سیزن میں کیا دنیا کی مختلف لوکیشنز میں کیا پر ہر مرتبہ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا پیٹرن آیا جس نے یہ ثابت کیا کہ دونوں روشنی کی ریز جو ہیں کرنے وہ ایک وقت میں پہنچ رہی ہیں اور ہم یہ سمجھتے تھے سائنٹس یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک وقت میں نہیں پہنچیں گے میں فرق آئے گا کیونکہ وہ ایک ایتھر کے ساتھ چل رہی ہے اور ایک ایتھر کے رائٹ اینگل پر چل رہی ہے میں آپ کو یہی ایکسپیرمنٹ دیمنسٹریٹ کرنے کے لیے ایک ویب سیٹ کا سہارا لوں گا اور ہم اس ویب سیٹ پر جا کر یہی ایکسپیرمنٹ کریں گے یہ ویب سیٹ ہے www.kcvs.ca اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سورس ہے یہ ہمارے پاس پارشل میرر ہے یہ ہمارے پاس دونوں میررز ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس انٹرفیرنس کا پیٹرن میر کرنے کی ایک سکرین لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم لائٹ کو آن کر دیتے ہیں تو جب آپ نے لائٹ کو آن کیا تو سائنٹسٹ جو سمجھ رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک کرن جو ہے یہ دونوں کرنے ریس ہیں بلو اور ریڈ ان میں فرق آئے گا اور ایک جو ہے ری جو ہے وہ پہلے پہنچ جائے گی اور ایک ری تھوڑی سی دیر میں پہنچے گی اور ہمارے پاس اس قسم کا پیٹرن آئے گا اگر یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جائیں وہ ایسے تھے اب آپ دیکھیں بلکل ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں دونوں ریز جو ہیں وہ میچ کر گیا اور یہ کنسٹرکٹو انٹر فیرنس ہے تو ان دونوں کو کمبائن کرنے سے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ جتنی تیزی سے ری اس طرف کو گئی اور واپس ادھر آئی اتنی ہی تیزی سے ری اس طرف گئی اور اس طرف آئی ان میں کوئی فرق نہیں پڑا تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے زیرو سے لے کے 180 تک انگل کو چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ریزرٹس ہیں یہ جو شفٹ آ رہی ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دونوں ریز جو ہیں ان میں شفٹ آئے گی ان میں فرق آئے گا ایک پہلے پہنچے گی اور ایک بعد میں پہنچے گی میں یہاں سے چینج کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ انگل چینج ہو رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ریزرٹس جو ہیں اب ان میں کمی آتی جا رہی ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ دونوں جو ریز ہیں وہ ایک ہی وقت پر پہنچیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس پاگے انگل کو اور بڑھاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں پھر ریز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ انگل پر پہنچیں گی اور آپ کو نیچے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو فرنجز ہیں وہ بھی شفٹ ہوتی جا رہی ہیں اسی طریقے سے پھر ریز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاس ہوں گی اب ان میں فرق جو ہے ان دونوں ریز میں یہاں پر پہنچنے کا فرق جو ہے وہ کام ہوتا جائے گا اور یہ پھر ہمیں ایک ریز کی شکل میں ایک وقت میں پہنچتی بھی نظر آئیں گی اور اس کے بعد یہ پھر بڑھ جائے گا تو دو ایسے پوائنٹ تھے جس پر یہ ایک وقت میں پہنچ رہی تھیں دو ایسے اینگل تھے ایکچری اور باقی تمام اینگل میں ان میں فرق تھا یہ ہمارا ایکسپیکٹر ریزلٹ تھا جو مائیکلسن اور مورلے ایکسپیکٹر رہے تھے پر جو ایکچری ریزلٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دونوں ریز وہ ایک ہی وقت میں پہنچ رہی ہیں اب میں نے اس کو اور بڑھایا اینگل بڑھایا پر آپ دیکھیں کہ دونوں ریز وہ آلموسٹ ایک ہی وقت پر ہر اینگل پر ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں انٹرفیرنس جو ان کی ہو رہی ہے وہ ایک ہی جیسی ہو رہی ہے اور یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ریز وہ کسی بھی اینگل پر رکھا جائے کسی بھی لوکیشن پر دنیا کے رکھا جائے کسی بھی سیزن میں رکھا جائے وہ ایک ہی وقت میں سپیکٹرومیٹر کے پاس پہنچ رہی ہیں تو مائیکلسن اور مورلے نے اس پر یہ ڈیڈیوز کیا کہ ایکچولی دنیا میں یونیورس میں کوئی ایسی چیز ایگزیسٹ نہیں کرتی جس کا نام ایتھر ہے کیونکہ اگر ایتھر ایگزیسٹ کرتا تو ان دونوں ریز کے انٹرفیرنس پیٹرن میں فرق آتا ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی کیونکہ ایک پہلے پہنچتی اور ایک بار میں پہنچتی پر کیونکہ ایسا کوئی میٹیریل ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے ایسا کوئی میڈیم ایگزیسٹ نہیں کرتا ہے اس وجہ سے سپیڈ جو ہے لائٹ کی وہ سیم رہی دونوں طرح اسی اس کو بعد میں آئنسٹائن نے آکے سپیشل تھیری آف ریلیٹیوٹی میں شامل کیا اور آئنسٹائن نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی فریم آف ریفرنس میں ہو سپیڈ آف لائٹ اس فریم آف ریفرنس میں کانسٹنٹ ہوتی ہے یعنی زمین جو ہے وہ بھی ایک فریم آف ریفرنس ہے جو کہ کانٹینیوسلی موف کر رہے ہیں تو سپیڈ آف لائٹ موف کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک سپیڈیمنٹ جو کہ کمپلیٹ فیلئر ثابت ہوا کہ ہم میئر کرنے جا رہے تھے ایتھر کی سپیڈ اور ہم یہ فائنل کر بیٹھے کہ ایتھر ایکچولی ایگزیسٹ نہیں کرتا پر اس نے ہمیں